السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام و السلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او شد قصوہ ناظرین اگرامی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہماری جو گفتگو چل رہی تھی و یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تُوہرے بقرہ کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کا قتل ہوا اس کا قاتل کون ہے کسی کو پتا نہیں چلا تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ واضح فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ ایک گائے لائیں اس گائے کو زباہ کریں اور اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے مقتول کے جسم کو ٹچ کریں مقتول کے جسم پر لگائیں ایسا کرنے سے مرا ہوا شخص مقتول شخص دوبارہ کھڑا ہوگا زندہ ہوگا قاتل کا نام بتائے گا پھر مر جائے گا بنی اسرائیل نے سوالات کیے طرح طرح کے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے مختلف قسم کے سوالات کیے بہرحال شرائط کے بعد گائے لائی گئی گائے کو زباہ کیا گیا اس کے گوش کے ٹکڑے سے مقتول کے جسم کو ٹچ کرایا گیا مقتول کے جسم پر لگایا گیا مرا ہوا شخص دوبارہ کھڑا ہوا حیرت انگیز طور پر زندہ ہوا زندہ ہونے کے بعد اس نے قاتل کا نام بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے اور دوبارہ مر گیا غور کریں یہ حیرت انگیز ہوا خیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے کروایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بادل موت کی دلیل پیش کی ہے کہ لوگو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا آج تم زندہ ہو صحیح سلامت ہو تمہیں امتحان کے لئے بھیجا گیا ہے ایک دن تمہاری موت ہوگی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک شخص مرا ہے پھر زندہ ہوا کہ تمہیں بھی مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا سوالات کرے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے کوئی بچ نہیں سکتا وہ قاتل جس نے قتل کیا اپنا نام چھپانا چاہ رہا تھا مقتول کو کسی اور جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیا کسی اور کے گھر پر لے جا کر لاش کو رکھ دیا اپنا نام چھپانا چاہتا تھا لیکن اللہ کی دات وہ ہے جو ساری چیزوں کو ظاہر کر دے گی سبحان اللہ وہ قاتل جو اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا نام واضح کیا اس مقتول ہی کے دریئے کہنا یہ ہے اس واقعے میں بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمان قوم گنہگار قوم تھی اللہ سے بغاوت کرتی تھی اللہ کی معصیت کرتی تھی یہ وہ قوم تھی جو نہ صرف اللہ کی بغاوت کرتی تھی بلکہ یہ ایسے ظالم تھے جنہوں نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کر دیا تھا اپنے انبیاء کا قتل کیا چاہی دو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ موجزہ دکھایا کہ اے بنی اسرائیل دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک شخص مرا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا آنکھیں کھول لو سمجھ لو موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے نبی ہیں ان کی دعوت قبول کر لو رب کے عذاب کے مستحق مت ہے رو اپنی اصلاح کر لو فرما بردار بن جاؤ گناہوں سے باز آ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ ورنہ کل قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے دوبارہ تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوگے ناظرینِ گرامی غور کریں اتنا سب کچھ ہوا آنکھوں کے سامنے عجیب منظر مرا ہوا شخص ایک لاش زندہ ہو گئی اتنا عجیب و غریب واقعہ دیکھا پھر بھی وہ بنی اسرائیل اللہ کی نافرمان قوم کو ایمان نہیں لائے اپنے نبی کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا کیوں کیوں نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے آگے اس کا تذکرہ کیا کہا وہ اس لیے بات دراصل یہ تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے ان کے دل سخت ہو گئے تھے پتھر ہو گئے تھے بلکہ کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے اتنے سخت ہو گئے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک جیتا جاگتا موجزہ پیش کیا گیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے پھر بھی وہ راہ راز پر نہیں آئے کیوں ان کے دل سخت ہو گئے پتھر ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے پھر بھی زیادہ سخت ہو گئے پھر بھی زیادہ سخت ہو گئے